لیجی سنیے آچار چترسین شاستری کے لکھے اوپر نیاز بھگولا کے پنکھ کا بھاگ تیتالیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ایک زمانہ تھا کہ دلی ایک اجار سا شہر تھا آپ یادی لال قلعے سے چاندنی چوک میں ایک دوڑ لگائیں اور فتح پوری پر آ کر دم لیں تو بس سمجھی آپ نے دلی کی پرکرمہ کر لی بس اتنی ہی دلی تھی ان دنوں گدر کے بعد جو لال قلعے کی لالی گئی تو دلی کی اداسی دلی میں چھائی ہی رہی پر وے دن بھی آئے جب نئی دلی بسی جارج پنچم کا دربار ہوا دلی کو راجدھانی بنایا گیا برسوں تک بڑے بڑے ینتروں سے پتھروں پر کھراد کی گئی کونسل بھون بنا سیکریٹری ایٹ بنا وائس رائے کا گھونسلہ بنا اور دھیرے دھیرے آج کی دلی میلوں میں پھیل گئی اسے باغوں کا اور پارکوں کا شہر کہیں کی سڑکوں کا شہر میلوں کا شہر یا کی بھاگ دھون کا شہر اور آج تو انتر راشتری حل چلوں کا شہر بنتا جا رہا ہے ویبن دیشوں کے نرناریوں کے جمعوں نے اس میں ایک ایسی سارو بھومک آب و ہوا کو پرواہد کیا ہے کہ دیکھتے ہی بنتا ہے حوز خاص کبھی سلطان علیہ الدین کی راج محلوں سے جگمگ رہتا تھا ابے وے محل کھنڈہر تثہ حوز خاص کھیتوں میں پرنہت ہو چکا ہے پرنتو آب وہاں منورم پارک پرشست ہرے بھرے لون بنا دیئے گئے ہیں بستی بھی کافی بڑھ گئی ہے راج دھانی کے سیلانی لوگوں کی پکنک کا وہ ایک بہت ہی منورم ٹھیا ہے پکنک کی اس پارٹی میں کوئی بیس پچیس استری پرش تھے پرش کم اور استری آدھیک پرش لگ بھگ سب ہی ترون ایک ڈاکٹر کھنہ ہی پراؤڑھ تھے اور سب استریوں میں سب لڑکیاں شاردہ کی سہی لیاں پرنتو ایک پراؤڑھ محلہ بھی تھی ڈاکٹر کھنہ کی جوڑ توڑ کی میسیز ڈیویڈ شاردہ کی ویدھیاپی کا رہ چکی تھی عمر کوئی چالیس سال موٹی اور ٹھگنی جات کی آئرش تھی پر اردو بڑے مزیمیں بول لیتی تھی بہت دنوں سے دلی میں رہتی تھی اس سمیں بے بولا کی داس گلز ہائر سیکنڈری سکول کی پرنسپل تھے ان کے پتی کوئی ایک مدراسی فیرنتے تھے انہوں نے اپنی چڑھتی جوانی میں چھوڑ چھاڑ دیا تھا اب وہ صرف ان کا نام ہی نام گرہن کر رہی تھی بہت مزیدار عورت تھیں لڑکیاں انہیں خوب بناتی تھیں چہرہ ان کا گول مٹول ایک ٹیماٹر کے سمان تھا کبھی کبھی ساڑھی پہنتی تھی جو ان پر خوب بھبتی تھی آج بھی وہ ایک ساڑھی میں ہی آئی تھی پرسو ویدنا سے وہ جیون میں مقت رہی تھی اس سے ان کے چہرے پر واتسل لبھاؤ کے ستھان پر ایک پریشان سی کٹھور گمبیرتہ صدیو بنی رہتی تھی بہت ہی کم انہیں ہستے ہوئے دیکھا جاتا تھا عورتوں میں گھوم پھر کرچندہ ایک کتر کرنے میں اور فینسی فیئر کے جمع کرنے میں لاسانی تھی اپنی جیون میں وہ بھارتی اور پاشچات جیون کا کچھ ملا جولا سا سنسکرن تھی اور وہ بہدھا اس وشعہ پر بحث بھی کیا کرتی تھی پر درشتی کون ان کا یہی رہتا تھا کہ سب بھارتی عیسائی ہو جائیں اور یوروپ کی سبتہ کی پجاری بنیں دو تین لڑکیوں نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ انہیں بنا رہی تھی اور کھجا رہی تھی انہیں بنانے اور کھجانے میں انہیں لطفہ آ رہا تھا اما کو اپنی اور گھورتے اور مسکراتے دیکھ کر انہوں نے کہا تمہاری ساڑی کا رنگ بڑا شوک ہے اما اور جوتے بھی تمہارے بھدے ہیں افسوس ہے میڈم ان کے پاس نہ دوسری ساڑی ہے نہ جوتے کمود نے نقلی گم بھیٹتہ سے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کمود بلا وجہ ہے تمہیں بیچ میں نہیں بولنا چاہیے ایٹیکیٹ سیکھو مجھے افسوس ہے میڈم آپ ٹھیک کہتی ہیں لیکن کیا اما ایک ایم پی کی لڑکی ہے میسیس ڈیویڈ نے اما کی اوڑ نظر اٹھا کر کہا تم کیا کہتی ہو اما جی ان پھولوں کی باوت میں کہنا چاہتی ہوں کی کتنی سندر ہیں میں جب جب ان کی طرف دیکھتی ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے وہ مجھے ہل ہل کر اشاری سے بلا رہے ہیں میسیس ڈیویڈ اس جواب سے ذرا ناراض ہو کر کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی ایکی مالتی نے آگے بڑھ کر کہا میڈم ایسی حالت میں انہیں ان پھولوں کے بیچ میں جا کر ڈانس کرنا چاہیے ہم لوگ تالیاں بجا کر ان کا ابھی نندن کرنے پر آمادہ ہیں سب لڑکیاں کھل کھلا کر ہس پڑیں میسیس ڈیویڈ یو ناوٹی گرلز کہہ کر وہاں سے چل دیں پرند اشاردہ کی ایک بنگالی سہیلی نے انہیں روک کر کہا میڈم میں آپ سے کچھ مشورہ لینا چاہتی ہوں اپنی ہیلتھ کے سمبند میں میں بھدی ہوتی جا رہی ہوں اس بنگالی لڑکی کا نام نیلم تھا اسے گھور گھور کر دیکھتے ہوئے میڈم نے کہا بہت خراب بات ہے تیسرے پہر روز گھومو اور ہفتے میں ایک پرگیٹیو لو سمجھتے ہو نا رات کو سوپ اور ٹوست بس واسطہ میں نیلم کوئی موٹی لڑکی نہ تھی اس کے اپیکشہ تو میسیس ڈیویڈ ایک دم ڈھولک بنی ہوئی تھی پر من کی ہنسی ہونٹھوں پر روک کر نیلم نے کہا یس میڈم پر ہم بنگالی لوگ سرسوں کا تیل بہت کھاتے ہیں یہ کیا نقصان دیہ نہیں ہے اوہ ویری بیٹ سرسوں کا تیل حازمہ خراب کرتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میڈم میرا خیال ہے یہ کومپلیکشن کے لیے بھی شاید خراب چیز ہے اوہ بہت خراب لیکن رات کو جلدی سونا اور سونے کے پہلے چہرے پر کولڈ کریم لگانا کبھی نہ بھولو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی میڈم بہت بہت دھنواد نیل ماں کٹنای سے آتی اپنی ہسی روکتی ہوئی چلی گئی اسی سمائے مالتی نے آگے بڑھ کر کہا ڈائین اپنے ساتھ سنگار میں ہی اپنا بھدہ پن دکھانا چاہتی میڈم کیا یہ خراب بات نہیں ہے کون بات جی یہی بنگالیوں کا ساری پہننے کا ڈھنگ بائیں طرف اس میں ایک پھالتوسی سکڑن پیدا ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا نا میڈم لیکن ساری پہننے کا بنگالی ڈھنگ اچھا ہوتا ہے جی کھاک اچھا ہوتا ہے کیوں رجنی تیری کیا رائے ہے اچھا تو تم اب میری سلوار پر پھپتیاں کسنے والی ہو رجنی نے تینک کر کہا اکھا تو تمہاری سلوار میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں لڑو مت لڑو مت کہتی ہوئی میسیز ڈیویٹ اور بھی گمبھیر ہو گئی اسی سمائے ڈاکٹر کھننا ہاستے ہوئے جگنو کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے آئے اور کہنے لگے آپ اچھی تو ہیں میڈم بعد مدت دیکھا آپ کو تو آپ کی بلا سے ڈاکٹر جو ٹھہ رہے آپ جن مریضوں سے آپ کو فیس ملے گی انہی کے مزاج پر تو آپ ہتھیلی لگائیں گے ڈاکٹر کو آتے دیکھ سب لڑکیاں فور ہو گئیں ڈاکٹر کھننا نے کہا می گاڈ میں تو آپ کی اس قدر ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا شکر خدا کا یہ بات تو سننے کو ملی پھر انہوں نے جگنو کی اور گھوم کر کہا آپ آپ ہی شاید ان سے پرچے کرانا تو میں بھول ہی گیا یہ میرے دوست منشی جگن پرساد ہے مینسپلیٹی کے وائس چیئرمن ہاں ہاں آپ کی تو اس وقت دلی میں دھوم مچی ہے اسی سوموار کو تو آپ آ رہے ہیں ہمارے سکول کے جلسے کو رونک دینے مجھے یاد ہے میڈم تو ڈاکٹر کھننا آپ بھی بھولنا جانا شاردہ کا ایک اورینٹل ڈانس ہوگا میں اس سے وعدہ کرا چکی ہوں تو آپ تو اس کی پرانی استاد ہیں آپ سے نہ ہی نہیں کر سکتی بڑی اچھی لڑکی ہے اب اس کی شادی کر ڈالیے بس اسی فکر میں ہوں ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چترسین شاستری کے لے کے اوپر نیاز بھگولا کی پنکھ کا بھاگ تیتالیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بھگی روڑا کی ڈالیے موسیقی